how to fix you don't currently have permission to access this folder آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پرابنوں کو سولف کرنے کا طریقہ سیکھیں گے چاہے آپ وینڈوز 10 یا وینڈوز 11 جو بھی یوز کرتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پر دگر کلک کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ ایرر آ جاتا ہے you don't currently have permission to access this folder تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم اسے کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سٹارٹ بٹن پر جانا ہے یہاں پر آپ نے gp.masc کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر لیفٹا پر وینڈوز سیٹنگ میں جانا ہے وینڈوز سٹنگ میں جانے ایک بار نیچے آپ نے اپنے سکیورٹی سیٹنگ Ka oval آپ نے یہاں سے اوپن کرنا ہے اور یہاں سے اپنے local policies کو سلیک کرنا ہے سلیک کریں گے یہاں پر سکیورٹی آپ سکیورٹی آپ سوگ США آپ نے یہاں پر double click sign سے اوپن کرنا ہے سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پر نیچے آپ نے یوزر اکاؤنٹ یوزر اکاؤنٹ کنٹرول ایڈمن اپروول موڈ فار دا بیلڈ ان ایڈمنیسٹیٹر اکاؤنٹ ہوگا آپ نے یہاں پر ڈبل کلی کرنا ہے یہاں سے آپ نے اسے ڈیسیبل کرنا ہے اپلائی کر کے اوکی کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو ایک اور اپشن درائے گا یوزر اکاؤنٹ کنٹرول رن آل ایڈمنیسٹیٹر ان ایڈمن اپروول موڈ تو آپ نے یہاں پر بھی ڈبل کلی کرنا ہے اور اسے ڈیسیبل کرنا ہے اپلائی کرنا ہے اور اسے اوکر کر دینا ہے اس کے بعد اسے کلوز کر دیں اور اپنا کمپیوٹر یہاں سے آپ نے ری سٹارٹ کرنا ہے جیسے کہ یہاں سے میں اپنا کمپیوٹر ری سٹارٹ کر لیتا ہوں ری سٹارٹ کرنے کے بعد یہاں پر دوبارہ ہم چیک کر لیتے ہیں فولڈر کو جیسے کہ میں یہاں سے فولڈر اپن کرتا ہوں یہاں سے اوپن کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فولڈر ہے اس میں کوئی ایرر نہیں ہے تو آپ اس طرح سے اس اشیو کو بہت آسان دیکھیں اسے سولف کر سکتے ہیں gpedit.msc میں جا کر تھانکس فر وچنگ دس ویڈیو